اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹ کھٹانا بھول جاتے ہیں اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں میں چند آسو رکھ کر جو چاہل لے لیں کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے تو مانگ اس ہی سے تسکین سبر اور اس کی مدد پھر تو رحمان کو رحیم پائے گا اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا سونے نہیں دیتا اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھاپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے ہر رکاوت میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزاد نہیں ہوتی تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی تمہیں اللہ نے تنہا چھوڑا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اداس اور بہت کمزور ہو اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور وہ ہر چیز پر کادر ہے بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنی تکلیف اور دکھ درد صرف اپنے اللہ سے کہو جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا محسوس وہیں بہم